اس کے اندر فرماتے ہیں کہ میری پدیش جو ہے اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ مرزا صاحب کی وفات کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں مرزا صاحب جو ہیں وہ اٹھارہ سو انتالیس چالیس میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ وہ اٹھارہ سو پینتیس میں پیدا ہوئے ان کے بیٹے کی زبانی آئے گا کہ اس شخص نے کتنی بڑی کوشش دی ہے کتنا سر کھپایا ہے اس چیز کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے باپ کو سن اٹھارہ سو پینتیس میں پیدا کرنی ہے لیکن ہم اس بات کو کیوں اتنا کھینچ رہے ہیں یا کیوں یہ اتنی بڑی بات کیوں بنی ہے مرزا صاحب کی جو صیرت ہے برادر کہنا چاہیے کی صیرت تھی کہ مرزا صاحب کے call of fail مرزا صاحب کا کردار مرزا صاحب کیا کرتے تھے مرزا صاحب اپنے گھر میں کیسے تھے لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا وہ لوگ جو ان سے اتفاق نہیں کرتے تھے یا ان کو نہیں مانتے تھے ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا یہ ہماری زبانی نہیں کہ یہ کہہ لیا جائے کہ یہ مخالف ہیں یہ کیونکہ جماعت چھوڑ چکے ہیں تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں نہیں جو ان کی زندگی کے معن بعد جو فوراً بعد جب ان کی ڈٹ ہو گئی تو ان کے اپنے گھر والوں نے مطلب ان کے اپنے صاحب زدان جو کچھ ان کے بارے میں جو کچھ ان کی دیوہ امہ جان نصر جہان بیگم جو تھی وہ جو بتاتی ہیں کہ مرزا صاحب کے مطلب اقوال کے آتے فعل کے آتے تو مرزا صاحب کس طرح کے تھے تو وہ چیزیں انہی کی کلم سے ان کی زبانی جو صیرت المہدی ایک کتاب کمپائل ہوئی اس سے ہم لوگ مطلب آپ کے سامنے رکھیں گے اور جب کسی روایت کو یا کسی بات کو جو ان کی طرف منصوب کی گئی یا ان کے بارے میں کہی گئی ان کے بیٹے نے یا ان کے کسی ہواری نے تو اس سے ایک عام کاری جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے اس کو ہم بغیر کسی تاثب کے بغیر کسی قسم کی جانبداری سے کام لیتے ہیں کمپلیٹلی غیر جانبدار طریقے سے ہم اس پہ جو ہم سمجھے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اتفاق نہ کرو ہو سکتا ہے آپ کو وہ انگل ایک بالکل نئی چیز نظر آئے اور آپ کے ذہنوں میں ہو کہ ہماری جماعت نے تو ہمیں یہ بتایا ہے سو آپ کے لیے یہ ایک ہے علمی اور آگاہی کی بات ہوگی اس میں کتی طور پر مزد صاحب کے کردار پر مزد صاحب کی شخصیت پر ہماری طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے آپ کے کسی جذبات کو ٹھنسپونشپ بلکل ایسی بات نہیں آپ اگر اتفاق نہ کرتے ہوں کہ جس انگل سے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ وہ شیئر کر سکتے ہیں دیکھیں جی آپ نے یہ سمجھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے لیکن یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے دکاندار ہیں احمدیہ جماعت کے جو دکاندار ہیں جو اپنی روزی، روٹی، اپنا نام، جماعت کے اندر اپنا مقام بنانے کے لئے ان کا کام ہے وہ آ کے تبلیغ وغیرہ کرنے کی کوشش کریں ہمارا وقت ضائع کرنے کی کوشش کریں اس پروگرام کو خراب کرنے کی کوشش کریں تو ان سے میں پہلے مادرت کر لیتا ہوں کہ مطرم آپ یہ کوشش نہ کی گئے گا بڑی مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم آپ کو موقع دے سکیں لیکن جو تہذیب سے شاہستگی سے علمی لحاظ سے بات کرنا چاہے دیار گوست ویلکم ہماری جو بات ہے وہ ایک عام احمدی کے لیے ہے جنہوں نے اپنے عباو عداد سے سن کے جماعت کے اکابرین سے سن کے ایک تاثر قائم کیا ہوا ہے کہ مرزا صاحب جو تھے وہ امام مہدی تھے مرزا صاحب جو تھے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے مرزا صاحب جو تھے وہ نبی تھے اور مرزا صاحب کی جو شخصیت ہے وہ اتنی عرفہ والا ہے جو جماعت کے تنخواہ دار لوگ بیان کرتے ہیں تو وہ ہم آپ کے سامنے بلکل وہ چیز رکھیں گے جس کو آپ اپنے اکل، فین، شعور جو آپ سمجھتے ہیں اس کے مطابق خیص لکھتے ہیں تو یہ جو چیز ہے اس کے لیے یہ سارا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے صرف آپ لوگوں یہ مرزا صاحب اپنی کتاب کتاب البریہ میں جو روحانی خزائین کا جلد تیرہ ہے اس کے اندر فرماتے ہیں کہ میری پدیش جو ہے اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس اب یہ چیز جو ہے مرزا صاحب نے اپنے کلم سے لکھی ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ مرزا صاحب کی وفات کے بعد یہ باغ دور جن لوگوں کے ہاتھ میں آئی انہوں نے کہا جی نہیں مرزا صاحب جو ہیں وہ اٹھارہ سو انتالیس چالیس میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ وہ اٹھارہ سو پینتیس میں پیدا ہوئے ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ لازمی بات ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص خود اپنے بارے میں ایک بات کر رہا ہے اب بلکل صحیح ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ کیسے بتا سکتا ہے کہ جی میں فلا دن پیدا ہوا جو کچھ سے بتایا جائے گا وہ تو وہ ہی کہے گا جب وہ بڑا ہوگا جس میں اس کی سمجھ بوجھ کام کرے گی تو جو اس کے والدین عزیز و قارب بتائیں گے تو وہ ہی وہ بتائے گا لیکن آپ اندازہ کریں کہ مرزا صاحب کی بات کو صحیح بتانے والے ان کے وہ بچے ہیں جو مرزا صاحب نے پیدا کیے جن کا وجود بھی نہیں ہے جب مرزا صاحب پیدا ہوئے مرزا صاحب پیدا ہو رہے ہیں ابھی انہوں نے بڑے ہونا ہے شادی ہونی ہے پھر ان کے بچے ہونے ہیں اور وہ آکے ہمیں بتائیں کہ ہمارا باپ کا پیدا ہوئی تھا چلیں ٹھیک ہے مطلب ماں لیتے ہیں کہ مرزا صاحب کو نہیں سمجھ آ سکی اتنی عقل نہیں تھی یا وہ ایسی بات نہیں کر رہے تھے تو بچوں نے مطلب بقاعدہ تحقیق کر کے یہ وہ سلسلہ کر کے یہ سلسلہ کیا ہوا ہے اب مرزا صاحب نے اگر کہیں ایک جگہ میں بات کی ہو تو تب بکھی کہ مرزا صاحب نے متعدد جگوں پر بہت سی جگوں پر اپنے عمر کے بارے میں کھل کے لکھا ہوا ہے حتیٰ کہ مرزا صاحب اس طرح سے بھی بات کرتے ہیں فرماتے ہیں میری عمر قریباً چونتیس یا پینتیس برس کی ہوگی جب حضرت والد صاحب کا انتقال مطلب وہ ہر وہ چیز بتا رہے ہیں کہ اپنی پدائش کے سلسلے میں مطلب کہ ان کی عمر کتنی ہے اس کی نشانیاں جیسے پرانے زمانے میں اس وقت ہوتا جی وہ فلان دن جی میری شادی ہوئی تھی جب اس دن طوفان بڑا آیا تھا بارش آئی تھی فلان کا کوئی کوٹھا گر گیا تھا فلان کی بحث مار گیا مطلب وہ نشانیاں ان لوگوں نے رکھی ہوتی تھی کہ اس طرح کے وہینا تھا یہ موسم تھا فلان چیز تھی فلان تہوار تھا تو مرزا صاحب جو ہیں متعدد جگوں پر اپنی اس چیز کے بارے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا سیرت المہدی سے کیا تعلق ہے اس کا ذکر سیرت المہدی کے اندر ان کے بیٹے کی زبانی آئے گا کہ اس شخص نے کتنی بڑی کوشش کی ہے کتنا سر کھپایا ہے اس چیز کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے باپ کو سن اٹھارہ سو پینٹیس میں پیدا کر دیا اب یہاں پہ ایک اور سوال اٹھا ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے چلیں بندہ بھول جاتا ہے یا اندازے لگا لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس بات کو کیوں اتنا کھینچ رہے ہیں یا کیوں یہ اتنی بڑی بات کیوں بنی دوستو بات اس لیے بنی کہ مرزا صاحب نے جو کہ مرزا صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کی طرف سے ارام ہوتا ہے اللہ مجھ سے بات کرتا ہے اللہ مجھ پر وحی کرتا ہے اب یہاں پہ ایک چیز آ جاتی ہے تو یا تو واقعی اللہ بات کرتا ہے وحی کرتا ہے الہام کرتا ہے تو یہاں مرزا صاحب غلط کہتے ہیں اب میں اس کے بارے میں کوئی فتوہ نہیں دے سکتا اب میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں کہت کیا لیکن جب میں ان حقائق کو دیکھوں گا ان تحریرات کو دیکھوں گا جسے کہتے ہیں نا واقعی شہادتیں ایویڈنشل سرکمسٹانسز جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے مرزا صاحب جب میں فوت ہوئے ہیں تو ان کا جو کتبہ ہے پہلی چیز یہ ہے کہ جو آج لگا ہوا ہے یہ دوبارہ لگایا کیا جو پہلا ان کا کتبہ تھا اس پہ جو تحریر تھی اس کا جو مضمون تھا اس سے یہ مختلف ہے اچھا اب مرے کی بات یہ ہے کہ اس میں صرف تاریخ وفات لکھی ہوئی ہے پھر ایک اور چیز آتی ہے یہاں پہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ مرزا صاحب کی وفات کے زمن میں بھی بہت سی روایات ہیں اور اسی صرف المہدی کے اندر بھی روایات ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ان کے گدی نشین جو ان کے ماننے والے ہیں جن کے ہاتھ میں اس جماعت کی باغ ڈور ہے وہ جو جو کام اپنی وفاداری نمک حلالی کے لیے کرتے ہیں اسی طرح جو دوسری سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ انتہائی موائے گارائی اور بعض اوقات وہ ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں یا وہ چیزیں ملا دیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کا بالکل irrelevant ہے جن کو اگر میں جھوٹ کے زمرے میں بھی لے آؤں تو یہ غلط نہ ہوگا جیسے کہ جو ان کی نظر میں مخالفین ان کی نظر میں معاندین کہ جی وہ وہ باتیں کرتے ہیں کہ مجرس صاحب کی یہ وفات ہوئی تو ان کے موں سے بھی غلازت آ رہی تھی ان کے فلاں یہ غلازت میں گر گئے یقین کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا کچھ سلسلہ نہیں ہے لیکن وہ اپنا انگر وہ اپنی ناپسند بتانے کے لیے اس حد تک تجاوز کر جاتے ہیں تو وہ یہ بھی خیال نہیں رکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہم کسی کو یہ معلومات دے رہے ہیں اور تقاضی دیانداری کا یہ ہے کہ ہم وہی بات کریں جو حقیقت ہے جو سچ ہے اسی طرح یہ جماعت ان کے ماننے والے ہیں ان کو صرف یہ آتا ہے کہ ہم حق کے نمک حلالی جو ہے وہ ادا کر دیں سچائی کا خون ہوتا ہے ہو جائے حق کا قتل ہوتا ہے ہو جائے لیکن ہماری روزی ہماری وابستگی ان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ثابت ہو جائے مرزت صاحب کی تحریریں لے لے وہ فرما رہے ہیں کہ میں اٹھارہ سو انتالیس چالیس میں حتیٰ کے ایک جگہ پہ فورٹی ون بھی ہے وہ وقت آئے گا میں بتا دوں گا وہ بھی بنتی ہے لیکن انہوں نے پینتیس صاحب جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کوئی بھی ان کی مرزت صاحب کی بائیگرافی اٹھائیں دیکھیں انہوں نے جہاں پہ بھی لکھا ہوتا ہے اپنے لٹریچر میں انہوں نے لکھا جی مرزت صاحب کی تاریخ پداش اٹھارہ سو پینتیس تاریخ وفاق انیس سو آٹھ اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ مرزت صاحب نے جو میں وقت پہلے کر رہا تھا کہ وحی اور الہام کی بات کیا کرتے تھے اس میں یہ سلسلہ چلا ہوا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تیری عمر اتنی کر دوں گا اسی سال سے دو چار کامیز آئے اب یہ اسے کھینچ تان کے وہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں جو کہ ان کے اس الہام میں اس وحی میں پورا اتر آئے کیونکہ اگر نہیں اترتی تو مرزت صاحب نے کہا ہوا ہے کہ میری ایک بات بھی جوتی میری ایک پیش میں بھی جوتی نکلی تو میں جھوٹا اب یہ سلسلہ جو ہے یہ جماعت کے عام احمدی لوگوں کو نہیں پتا لیکن یہاں پہ میں ایک ارز کر دوں کہ جو چیزیں حقیقت پر مبدی نہیں ہیں چاہے میرے مسلمان دوست مجھ سے مراز ہوں یہ پسند نہ کریں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو حقیقت ہے میں وہ سامنے رکھوں گا کہ مرزت صاحب کی اگر وفات پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو صحیح حالات میں وہ سامنے رکھ دے گا کچھ ایسا نہیں ہوتا تھا بہت سے لوگوں نے بڑا کچھ لکھا وہ بخانے میں مرے وہ فلان کے موں سے جو نہیں یہ نہیں کہ میں وہاں وجود تھا سوال یہ ہے کہ یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے ایسی چیز ہے ہی نہیں کہیں پہ سو دیانت کا اور سچائی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم وہ بات کریں جو ہے چاہے وہ مارے اپنے خلاف جائے یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ آپ نے سچی بات کہنی ہے چاہے وہ آپ کے اپنے خلاف جاتے ہیں سو یہ چیز آگے اب اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ جو ہے یہ موسیقی